مزاک نہیں ہے وہ کریں ہمارے ساتھ درام دکھاتے ہیں اسے یہ ہمیں اپنے میں کانفیڈنس ہونی چاہیے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہندوستان دھمکیاں دے رہے ہیں بند کرو جی دھمکیاں تم ٹررسٹ ہمارے خلاف استعمال کرو گے میں یہ کہنا نہیں چاہیے یہ ادھر اگر وہ اتنے کھلا کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کون سے ٹررسٹ ہم آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا اس گیم میں مت پڑھو بھائی یہ گیم ففٹیز سے چلتا آ رہا ہے جہاں ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشن ایک دوسرے کے خلاف ایک بہینڈ سین لڑائی لڑتی رہی ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں ابھی یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا سکوپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھاؤ پھر ہم بھی دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی ہے سر کے انٹیلیجنس کیس آفیسر نے کہا کہ ہمیں حکومت کی آشیروار حاصل ہے کہ ہم یہ کرنے جائیں تو اس وقت تو رو جو کرنے جاری ہے اس کو تو حکومت انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے سر وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر انہیں حکومت یہاں حکومت بیٹھی بھی ہے اس کو جائزہ لینا چاہیے ہم کمزور نہیں ہیں ہماری ویکنیسز ہوں گی لیکن اگر ہندوستان سمجھتا ہے ان کی ویکنیسز نہیں ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں ان کی ویکنیسز ہم سے زیادہ ہیں ادھر سو یہ غلط فہمی میں نہ رہے ہیں اس کمپٹیشن میں پڑھیں گے ہمارا بھی نقصان ہوگا اور ان کا بھی نقصان ہوگا لیکن سر اگر فرض کیجئے رو انوالو ہے بلدوچستان میں کراچی میں فاٹا میں گلگت بلدوچستان میں ہر جگہ انوالو ہے کیا وجوہات ہے سر کہ ان کے پرائم منسٹر ان کا منسٹر دو ٹوک پوری دنیا میں پاکستان پہ الزام لگاتا ہے جبکہ پاکستان کی کوئی دہشتگردی کے ثبوت نہیں ہے ہمارا پرائم منسٹر بلدوچستان میں بیٹھ کے دہشتگردی کے بات تو کرتے ہیں لیکن بھارت کا نام لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں بھارت کا نام شرماتے ہیں شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں دونوں غلط ہیں ٹھیک ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اینٹ کا جواب آپ پتھر سے دنیا میں اور آپ کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ جواب دے سکیں اینٹ کا جواب پتھر سے تو آپ گھبرائیں نہیں بلکنے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر میلی نظر سے دیکھے ہماری فارم فورسز ہیں ہماری ایک طاقت ہے جو مجھے ہمیں گھبرانے نہیں چاہیے اور ہم فیس کریں اس دنیا میں آئیں اس کو گیم ویسی کھیرے جو ایسے دنیا کے رول دیں آج گلگت بلدستان کو سر جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں انڈیا نے براہ راست کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے وہ ڈسپیٹڈ ایریا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو ایکچول ڈسپیٹڈ ایریا ہے کشمیر تو بلدستان کے اوپر ریکشن نہ سیویلین حکومت کی طرف سے نہ کسی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف سے کوئی سخت پیان آیا ہوں اور نہ انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی بات کی تو ایسا کیوں ہے سر دیکھیں وہ ہمیں کہنے یہاں نہیں ہونا چاہیے اور تم جو الیکشن کراتے ہو وہ ڈسپیٹڈ ایریا نہیں ہے تمہارا کشمیر جو ہے اور دوسرا ہمیں کہتے ہیں کہ جی بھاچان ڈائم نہیں بناو یہ ڈسپیٹڈ ایریا میں اور تم جو بنا رہے ہو پندرہ ڈائم ادھر وہ ڈسپیٹڈ ایریا میں نہیں ہے تو کیا بات کر رہے ہو بھائی برابری سے میں یہ کہتا ہوں سوبرن ایکوالٹی سے ہمارے ساتھ ڈیل کرو اور ہم اپنی اونر اور ڈیگنیٹی کو گارڈ کریں گے یہ نہیں کہتے ہو تو اسی لیے ہوتا ہے